یہ شونت یہاں آنکڑے تو اپنے پیش کیے جا رہے ہیں پر روزگار کتنا بڑا مددہ ہے ہم نے لوگ سباہ میں اس کی گوند سنائی دی اور ویدان سباہ میں ہریانہ جیسے راجے میں کیا یہ اور ایمپلی فائے ہو رہی ہے گونج یعنی کی اور بڑھتی دکھ رہی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے سندی مددہ تو ہمیشہ سے رہا ہو اور دیکھئے پچیس تیس سال کے ہمارے سروے اور سنجی بھائی کے سری ایس ڈی ایس کے تو اور بھی زیادہ پرانے سروے ان کے آرکائیو میں ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بیروزگاری ایک پرماننٹ گدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ بیروزگاری کے علاوہ مہنگائی بیروزگاری اور امیدیں یہ تین چیزوں کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے امیدیں اگر ٹوٹی ہیں تو وہی چیزیں لوگوں کو زیادہ تکلیف دیتی ہیں لوگ کے آشائیں ٹوٹی ہیں تو زیادہ تکلیفیں دیتی ہیں اور آشائیں اس لیے ٹوٹی ہیں سندیب کیونکہ بادے جب بہت زیادہ بڑے کر دیے جاتے ہیں انہیں پورا نہیں کیا جاتا تو امیدیں بھی ٹوٹی ہیں نہیں ہریانہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہریانہ کے بارے میں میں تو پلا بڑھا ہوں تو میں جانتا ہوں ہریانہ میں ہر پریوار میں ایک نہ ایک کوئی سرکاری نوکر ہوتا ہے جیسا کی امہاچل پردیش میں بھی ہوتا ہے تو وہ چیز اس کی گونج اس کی اور اس میں بھروسے کی بات کہ کون کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کس کی بات پر بھروسہ کرو امید چاہ کہتے ہیں بھائی نہ کھرچی نہ پرچی جی اس بات پر وہ تالتوں کر رہے ہیں اور ادھر کانگریس کہہ رہی ہے کہ نہیں انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہم کریں گے ہم دلائیں گے آپ کو نوکری جی سندیب یہی ایکزیکلی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے اوپر اگر امیدیں زیادہ تھیں اور امیدیں پوری نہیں ہوئی تو ہمارا محبنگ بھی آپ سے ہی زیادہ ہو اس سبے کیون یہ بات کہنے سے کہ دوسروں نے کیا کیا یا دوسری جو کار یشون دیش مکی آواز کیونکہ آپ ڈگو جے سنگھ چوٹالا کو بھی ساتھ میں جوڑ رہے ہیں تو یہ اسی لئے دکت آئی ہے لیکن 26 فیزدی آپ کے سروے میں سنجے بھائی یہ پایا تھا ہریانہ کے لوگوں نے کہ بیروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے تو یہ آنکڑا کیا اور بڑھتا ہوا بھی دکھائی دے گا یا بڑھ چکا ہوگا ان ویدان سبا چناؤں میں دیکھیں انمان لگانا تو بہت مشکل ہے کہہ پانا کی بڑھ گیا ہوگا یا گھٹ گیا ہوگا لیکن یہ تو ضرور ہے کہ سب سے بڑا مددہ ہے میں یہ نہیں مانتا کہ 26 سے وہ بڑھ کے کوئی 46 ہو گیا ہوگا یا 26 سے گھٹ کے 16 ہو گیا ہوگا لیکن ہاں تقریباً مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آکڑے وہیں پر ہوں گے جہاں لوگ سبا چناؤں میں نظر آئے تھے 26 کا 28 ہو سکتا ہے 30 ہو سکتا ہے لوگ 24 بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں میں بات کو دہرا رہا ہوں دوبارہ بیروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے صرف اریانہ ہی کی بات نہیں کئی راجیوں میں یہی سب سے بڑا مددہ یوہاں کے بیچ ہے یا چناؤں کا سب سے بڑا مددہ دکھائی پڑتا ہے اور یہاں پر جب ہم یوہاں کی بات کریں تو کم سے کم ان کی تعداد بتانا بھی ضروری ہو جاتی ہے فرس ٹائن جو ووٹر ہے اریانہ میں 18 سے 19 سال کا چار لاکھ باون ہزار ساڑھے چار لاکھ اور ینگ ووٹرز 20 سے 29 سال کے بیچ میں ہیں چالیس لاکھ پچانویں ہزار یہ پیتالیس لاکھ کا آنکڑہ ہو جاتا ہے یہ اچھا کاسا آنکڑہ ہے اریانہ جیسے چھوٹے راجیم اس کو پرسنٹیج میں لے کے دیکھنے سے شاید درشکوں کو زیادہ سمجھ میں آئے تقریباً 18 سے 23-24 سال کے جو ووٹر ہیں وہ لگ بھگ ایک چوتھائی ہوتے ہیں کہنے کا مطلب اگر 100 ووٹر ہیں تو 18 سے لے کے 25 سال والے لگ بھگ 28 سے 29 پرسنٹ ہوتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے بڑی آبادی ہے 29 سال کا ذکر کر رہے تھے اگر ہم 29 کو لے لے کٹ پوائنٹ تو لگ بھگ یہ 33 سے 35 پرسنٹ ووٹر ہوتے ہیں جو پورے ووٹر میں سے جس کو آپ ینگ ووٹر کہہ رہے ہیں 18 سے 29 سال کے ہوتے ہیں بڑی تعداد ہے ان کی اور ان میں سے انہی یہی لوگ ہیں جن میں بیروزگاری ایک بڑی سمجھتی آئے اور اس میں سرکاری نوکری کی درکار سرکاری سرکار نوکری دے نہیں سکتی یہ ایک حقیقت ہے پر کچھ راجیوں میں ایک وہ مانس ہوتا ہے سرکاری نوکری کا مطلب ہی سرکاری نوکری اور ہریانہ میں بھی وہی مان سکتا ہے نوکری تو اسے ہی مانتے ہیں کہ بھائی سرکاری نوکری پرائیویٹ میں آپ کروڑ کا پیکج لے لیں وہ محلے میں گام میں رام میں اس کی چرچہ نہیں ہوگی پر کسی کی سرکاری نوکری لگ گی تو نہ بھائی یہ سرکاری نوکر بن گیا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار چاہے جو بھی کہتے رہے کہ سرکار سب کو نوکریہ ناہی دے سکتی وہ حقیقت ہے لیکن اگر آپ جنتہ کی اکشہ یا ان کی اپیکشہ کیا ہے اپیکشہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا نوکری کا مطلب ہے سرکاری نوکری جو پکی نوکری ہو تنکھا چاہے کم بھی ہو لیکن نوکری پکی ہو نیچے یہ وہی نوکری ہے باقی آپ نے میں آپ کا پیکش کچھ بھی ہو وہ نوکری نہیں ہے نوکری نہیں مانی جاتی اور اسی میں اگنی پتھ جو یہ یوجنا ہے کیا یہ دراصل ایک دکت کا سبب ثابت ہو سکتی ہے بی جے پی کے لیے کیونکہ سرکاری نوکری کا ایک بڑا ذریعہ فوج میں بھرتی بھی تھی اب بلکل مجھے لگتا ہے جب اگنی پتھ میں شروع میں میں یہ شون سے پوچھ رہا تھا ایک منٹ سنجے اگر یہ شون جواب دیں یہ شون سوال آپ کے لیے تھا ہاں بلکل سنجے بھائی بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھئے کوڑ میں کھاڑ جو شب ایک محاورہ پریوگ ہوتا ہے نا اس سمیں جب دکتیں آتی ہیں سب ایک ساتھ آتی ہیں اور اگر دس سال کی انکمبنسی ہے ناراضگی ہے وعدے نہیں پورے ہوئے ہیں ایسا لوگ کو لگتا ہے اور بیروزگاری بہت بڑا سبب ہے اس میں اگنی پت کا مددہ ایک ایڈی ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ سے بڑی تعداد میں فوج میں برتیاں ہوتی نہیں تو ایک ایڈیڈ مددے کی طرح سے یہ تقلیف جہور دے گا بی جے پی کو کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے کے فوج میں جانے پہ جس طریقے کی سٹیبلیٹی ان کو ان کو اگنی پت سکیم سے ملی ملتے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کارٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے